جو خدا فرماتے ہیں لولا سلاس اگر تین چیزیں انسان کی زندگی میں نوں گی یہ انسان باغی بن جائے یہ اللہ کا مخالف بن جائے اللہ نے جان بوجھ کر اس کی زندگی میں تین چیزیں رکھی ہیں یا رسول اللہ وہ کونسی چیز ہیں فرمائے المرض والفقر والموت اگر یہ تین چیزیں اللہ بندے کو نہ دیتا یہ پوری زندگی سرکشی کرتا ہے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تب ہی بھی مسلح عبادت پر اللہ کی دربار بھی اپنے سر کو نہ چکا تھا یا رسول اللہ وہ کونسی چیز ہیں فرمائے سب سے پہلی چیز کا نام ہے المرض اگر خدا بیماری نہ دیتی ہیں بیمار ہوتے ہیں تو سیدھا مسلح پہ آ جائے بیمار ہوتے ہیں فوراں چکتی جاتی ہے مولانا امی بیمار ہے بابا بیمار ہے بھائی بیمار ہے بیمارستانی آتے لے جائیں اپنے ہسپیٹلز میں سب کو خدا یاد آ جاتا ہے امیر سے امیر آدمی بیدین سے بیدین آدمی آپ کیا دیکھتے ہیں بیماریوں میں کس کو یاد کرتا ہے پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے تو فرمائے اللہ نے جان بوجھ کے بیماری دی تاکہ یہ کس کو یاد کرے بیماری سے موت یاد آتی ہے نا بیماری سے سمجھتا ہے بس لیکن دنیا سے جلا جاؤں گا تو اللہ نے جان بوجھ کے مرض دیا تاکہ یہ بندہ کس سے بچے اللہ کی سرکشی سے بچے بھی اسی چیز فرمایا والفقر اللہ نے جان بوجھ کر انسان کو فقیر بنایا کبھی تو امیر ہوتا ہے کبھی تو فقیر ہوتا ہے اگر ہمیشہ انسان خود ہمیشہ رگی والی امیری بھی انسان کو سرکش بناتی ہے محتاجی پھر بھی کبھی بھی اللہ کے دربار ہاتھ کو بلند کرواتی ہے کبھی ماں فرماتے ہیں کہ زیادہ امیروں کی محفل میں نہ بیٹھا کرے خود کراہت ہے کہ انسان کہے کہ میں ہمیشہ امیر بچوں کے ساتھ ہوں دوستیاں امیروں کے ساتھ کرو فرمایا نہیں ایک دو دن چار دن پانچ دن لیکن زیادہ کیوں کیونکہ اگر ان کے گھر میں اور زندگی میں اور لائف کے سٹائل میں زیادہ رہو گے تو تمہارے دل میں تمنا پیدا ہو گا بڑا گھر دیکھو گے کہو گے میرا بھی بڑا گھر ہو گا بڑی گاڑی دیکھو گے میری بھی بڑی گاڑی ہو بڑا بنگلہ دیکھو گے تو وہ امیر کے ساتھ رہے نا تمہارے دل میں خواہشات نفس اور جنم دیتا ہے کبھی کبھی غریب کے ساتھ بیٹھا کرو اس کی سوخی روٹی اس کے ساتھ مل کے کھایا کرو علیہ بن نبی طالب کی طرح فقیروں کے ساتھ بیٹھا کرو پھر جب اپنے سفرے پر جاؤ گے تو اپنی کھائی ہی روٹی پہل نہ تشکرہ با کرو لیکن اگر امیروں میں ہاتھ گھومو گے تو راپس آو گے میرا گھر تو چھوٹا ہے میرا کمرہ تو چھوٹا ہے میری گاڑی تو چھوٹی ہے ارے فلاں کے بیٹھے کو دیکھیں مثالیں آپ کو بیٹھے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اب باپ کہتے ہیں مولانا بڑی محنت کر کے میں نے بڑی یونیورسٹی میں ڈالا اس کا اور نقصان ہوتا ہے اب بڑی یونیورسٹی میں بڑے بچوں کے ساتھ پلتا ہے اب بچے کے ڈیمانز بھی بڑی ہو جاتی ہے یہ پورا نہیں کر پا تھا وہ کہتا ہے یہ کیسی میری زندگی ہے کہ میں نے عرب کے شاعر کی مثال دینا کہ جب مر گیا تو قبر پر کیا لکھا آدھی جنایتن ماں جنہیں تو میں نے اپنے پیدا ہونے کی جنایت خود نہیں کی میرے ماں باب نے کی پوری زندگی مایوسی کی حالت میرا تو فرمایا اپنے بیلنس میں رہو اپنی تمناوں اور عارضوں کی چادر کو اتنا بڑھاؤ جتنی تمہاری ضرورت ہے اس سے زیادہ نہ بڑھایا کرو کیونکہ امیر کے گھر میں جاؤ گے پھر تجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگے گا کہیں احسانہ ہو بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنے آشیانوں کو آگ لگا دو فرمایا غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو کبھی بیماروں کے ساتھ بیٹھا کرو کبھی قبرستان میں جایا کرو تاکہ تجھے احسان سے نعمت ہو جو پروردکار عالم نے تجھے حقا کیا ہے تیسری چیز فقر کے بعد اگر موت نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ سرکش ہو جاتا ہے تو یہ یاد موت ہے جو انسان کے وجود کو بیدار کرتی ہے اور انسان کے وجود میں ایک ڈیمانڈ ایک ضرورت سے پیدا کرتی ہے کیونکہ اگر آپ صرف دنیا کو سمجھیں گے تو میں دو دن پہلے مجھے سے بتایا آپ کے اندر بڑا عجیب قسم کا ڈپریشن اور پینک پیدا ہو جائے گا یعنی انسان کمائے کھائے پیئے اور آخر میں کیا دیکھے جا رہا ہے ہر چیز ختم ہو رہی ہے کہ ایک شخص رسول خدا کا بھی واقع ہے وہ بھی ڈر رہا تھا موت سے رسول فرمایا اللہ کا مال سکرات کا وقت ہے ڈر رہا ہے کیا تیرے پاس کوئی مال ہے ہاں یا رسول اللہ اللہ کی خیرات میں دیا ہے نہیں یا رسول اللہ فرمایا تو طبیعت موت سے ڈر رہا ہے کیونکہ تمہارا جو قلب ہے جو تمہارا دل ہے وہ بندہ ہوا اس مال کے ساتھ جب تک اس گرہ کو کھولو گے نہیں تب تک تمہارے وجود میں فریڈم اور آزادی پیدا نہیں ہوگی ایک ایسی آزادی کہ تم پرواز کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ ایک چھوٹی سی چڑیا کی مثال لیجئے اگر اس کے پر کے ساتھ چھوٹا سا پتھر باندیا جائے اس میں پرواز کی طاقت ہے لیکن یہ پرواز نہیں کر سکے گی کیونکہ اس پتھر نے اسے باند کے رکھا ہوا ہے کسی طرح جب روح بطن سے نکلتی ہے اگر اس نے اپنی روح کے ساتھ اولاد کی محبت مال کی محبت در کی محبت باندی ہوئی ہے تو روح کو نتلنے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اگر اس کی روح کسی چیز سے باندی ہوئی نہیں ہے اس کی روح محبت خدا سے باندی ہوئی ہے محبت حسین ابن علیو سے باندی ہوئی ہے تو بڑی آسانی سے اس کی روح پرواز کر کے چلی جاتی ہے سلوات پڑے محمد و آل محمد